مسیح اسو کے فتمن اور خوبصورت نام میں آپ سب کو اسلام عرض کرتی ہوں عزیزو آج اس کلیل وقت میں ہم روزے کے تعلق سے کچھ سیکھیں گے روزہ کیا ہے؟ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی برتفاقہ یا روک لینا ہے اور انگریزی زبان میں فاسٹنگ بولا جاتا ہے اسی طرح روزے کے کچھ اور مطلب بھی ہیں اپنی جان کو دکھ دینا اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا اپنے اوپر ضبط کرنا اپنی خودی کا انکار کرنا اور اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار کرنا ہے اور ہمیں خدا کی قربت اور نزدیکی کے لیے اُبھارتا ہے روزہ خدا سے ملاب کا دوسرا نام ہے ہمیں خدا کی قربت اور نزدیکی کے لیے اُبھارتا ہے تا کہ ہم اس کی شباحت سے سیر ہو سکیں عزیزو بائبل مقدس میں روزہ لفظ تقریباً ان سٹھ مرتبہ آیا ہے اہدِ عطیق میں دیکھیں تو سینتیس مرتبہ اور اہدِ جدید میں دیکھیں تو باعث مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے عزیزو آئیں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ خدا کو کیسا روزہ پسند ہے کلام مقدس میں یسایہ ٹھاون باپ کا ہم متعلیہ کریں گے اس کی چھٹی آیت سے ساتھیں آیت تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو ازاد کریں بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تُو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو عوارہ ہیں اپنی گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پینائے اور تُو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے آمین پاک کلام کے پڑھے سنی جانے سے ہم سب برکت پائیں عزیزو ایسا روزہ خداوند کو پسند ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسا روزہ نہیں رکھتے نہ اس وقت کے لوگ رکھتے تھے اور نہ ماجودہ دور کے لوگ اسی لئے خدا نے یسائیہ کی معرفت فرمایا کہ گلہ پھار چلا دریگ نہ کر اور نہ سنگے کی مانت اپنی آواز بلند کر اور لوگوں کی خطا اور یکوب کے گھرانے پر ان کے گناہ ظاہر کر واقعی کیا ہم نے کبھی اپنے گرد و نوا کا جائزہ لیا ہے کیا اپنے پڑوسی کی خبرگیری کی ہے کیا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہے کیا ہم نے کسی کے درد کو محسوس کیا ہے دراصل ہمارے روزہ کا مطلب واقع کشی ہی نہیں بلکہ ہمارے اندر درد مند دل ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ضرورتوں سے ہٹ کر دوسروں کی ضرورت کے فکر کریں اور اسے پورا کرنے کی کوشش کریں ہمارے اندر معاف کرنے کا روح ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے روزے کو اہمیت نہیں دیتے آج لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ حسد اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے آج دنیا میں کینا بھوکس شیخی دکھاوا نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ابلیس نے ان کے ذہنوں کو بند کر دیا ہو تاکہ وہ انہی زنجیروں میں جھکڑے رہیں اسی لیے تو ہماری آواز عالم بالا تک سنی نہیں جاتی کیا ایسا روزہ خدا کو پسند ہے اگر آج ہم اپنی روشیں ٹھیک کر لیں اور خدا کے آئین کے مطابق روزہ رکھیں جو روزہ خداوند کو پسند ہے خداوند کا فرمان ہے کہ تک تیری روشنی سب کی مانت پھوچ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جل ظاہر ہوگی تیری صداقت تیری ہریاول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنداول ہوگا تک تو پکارے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں حاللویہ عزیزو آئے ہم اہد جدید میں دیکھتے ہیں جو بڑی غور طلب آیت ہے جس کے بغیر مسیحی روزہ نامکمل ہے مدی کی انجیل اس کے چھٹے باپ اور سولویں آیت سے اٹھارویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا آمین پاک کلام کے پڑے سنے جانے سے ہم سب برکت پائیں روزہ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہرگز نہیں ہونا چاہیے لہٰذا اپنی روحانیت اجاگر کرنے اور دوسروں پر اپنی روحانیت مسلط کرنے یا روک ڈالنے کا نام نہیں بلکہ روزہ کے ذریعہ سے ہم اپنا رابطہ خدا سے مضبوط کر سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کا چلال ظاہر ہو اور لوگ جانے کہ ہم مسیحی ہیں بلکہ حقیقی روزہ دعا خرات کی مانت پشیدہ ہونا چاہیے ہمیں اپنی صورت بھی اداس نہیں بنانی چاہیے ہمیں اپنے روز مرا کے کام ویسے ہی کرنے چاہیے جیسے عام دنوں میں کرتے ہیں روزے میں ہمیں شاش بشاش خوش ہونا چاہیے لائک می میں جیسے خداون نے خوش رہتی ہوں ہمیں اپنے آپ کو حلیم فروتن آجز اور خاکسار خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے ہمیں اپنے باطن کی صفائی کی ضرورت ہے کیونکہ خداون باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے ایمین عزیزوں ہر بشر کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھے تا کہ وہ جسمانی اور دنیاوی اشیاء سے نظر ہٹا کر روحانی چیزوں کو تلاش کر سکے ہر مسیحی کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے تا کہ وہ روحانی قوت دانائی اور فضل سے مامور ہو کر خدا کی بادشاہی اور راستبازی تلاش کر سکے اور اس کی وسط کے وسیلہ سے کام کر سکیں یسو المسیح نے نہ صرف خود روزہ رکھا بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ تعلیم دی اور ابتدائی کلیسیہ نے اپنے استادوں کی پیروی کی یسو نے جب روزہ کی تعلیم دی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو روزہ رکھے بلکہ یہ کہا کہ جب تو روزہ رکھے اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف چالیس دن کے روزہ کو پورا نہ کریں بلکہ ہم عام دنوں میں بھی اپنے دیگر مقاصد کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں بائبل مقدس میں شاید ہی ہمیں کوئی ایسا حوالہ ملتا ہو جس میں دعا اور روزہ کا ذکر ساتھ نہ ملتا ہو اس کا مطلب ہے ہمیں دعا اور روزہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور روزہ ہی ہماری اندرونی شخصیت کو بدل سکتا ہے دعا ہی کے وسیلہ سے روزہ ہماری زندگی میں قوت باکشتا ہے بطور مسیحی اور کوئی دوسری قوت نہیں کہ جو ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے کے قابل بنائے جیسی خداون چاہتا ہے یہ کام ہم اپنی مرضی اور اپنی جسمانی قوت سے نہیں کر سکتے اس کا مکمل انحصار صرف روکدس پہ ہے آمین اب ہم یسو مسیح کی چالیس روزوں پہ ذرا غور کرتے ہیں یسو مسیح کی خدمت سے قابل روکدس ان پر نازل ہوا اور خدمت کے لیے معفوق الفطرت قوت بخشی گئی وہ چالیس دن کے بعد بیعوان سے لوٹا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بابتسمہ سے پہلے روکدس ان کے ساتھ تھا لیکن روزہ ہی تھا جس نے اس کی زندگی میں خدمت اور روکدس کی قوت کے بہاو کو قصد سے ظاہر کیا ابلیس نے ایک بار پھر یسو کو ازمایا اور کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہے کہ روٹی بن جائیں یسو نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے عزیزو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یسو پتھروں کو روٹی نہیں بنا سکتے تھے بلکل بنا سکتے تھے لیکن اگر وہ روٹی بنا دیتے تو وہ اپنے ماننے والوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتے تھے اور ہم اس پہ فخر کیسے کر سکتے تھے اور ابلیس بھی دعویٰ کر سکتا تھا کہ یہ اپنی بھوک پر کابون نہ پاسکا اور اس کی الوہیت کا مزاک اڑاتا اس لیے یسو نے کہا کہ زندگی کی روٹی بھوک کو دیکھیں تو خدا نے سلانہ ایک روزہ فرض کیا تھا جو کہ یہودی کلنڈر کے مطابق ساتھویں مہینے کی دسویں تاریخ کو یوم کفارہ کا دن منایا جاتا تھا اور تمام افراد سے خدا مکمل طور پر روزہ کا تقاضی کرتا تھا اور جو کوئی یوم کفارہ میں روزہ نہیں رکھتا تھا اسے خدا کی جماعت سے کارڈ ڈالنے کا حکم دیا جاتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی زندگی میں روزہ کی کیا اہمیت ہے سب سے اہم وجہ روزہ کے لیے بائبل مقدس میں جو بیان کی گئی ہے جس کا اثر برائے راست ہماری خودشناسی پر ہوتا ہے پس مسیحی زندگی میں روزہ انفرادی اہمیت اور راستبازی اور برکت کا باعث ہے روزہ ایک شخصی اور کلیسیہ عبادت ہے جسے یسو مسیح نے راستبازی کے کام سے نامزد کیا ہے ہمیں روح کے موافق چلتے ہوئے اپنے خداون کی طرح پاک ہونا ہے کلام پاک میں لکھا ہے پہلے پترس میں پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں اور پھر یہ کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے آمین اس لیے ہمیں خدا کی حضور اپنے جسموں کی قربانی ضرور دینی ہے تاکہ ہم خدا کو دیکھ سکیں اور پاک ہو سکیں آمین عزیزو آئے ہم روزی کے تعلق سے کچھ اہم شخصیات کے بارے میں جانتے ہیں جس طرح موسیٰ نے چالیس دن اور رات کا روزہ رکھا قوم بنی اسرائیل کے لیے خدا سے آئین حاصل کرے اسی طرح دانیل نبی نے بھی اکیس دن کا روزہ رکھا داؤت نے بھی سات دن کا روزہ رکھا ایلیا نے چالیس دن کا روزہ رکھا جیسا کہ نینوہ شہر کی مثال کو ہم دیکھیں جب نینوہ شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے شہر اور ان پر غزب نازل ہونے والا ہے تو انہوں نے توبہ کا قدم اٹھایا یہاں تک کہ بادشاہ نے بھی اپنا شاہ لباس اتار کر ٹاٹ اوڑ لیا اور راکھ پر بیٹھ گیا اور اعلان کر دیا کہ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی روزہ رکھیں گے اور خدا کو ان کی توبہ اور گلہ زاری اور خاکساری پسند آئی اور ان کی بربادی پہالی میں بدل گئی عزیزو جب ہم روزہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ملکہ آستر کا ذکر نہ آئے ملکہ آستر نے اپنی قوم سے کہا کہ تین دن کا روزہ میرے لئے رکھو اور میں بھی اور میری سہیلیاں بھی تین دن کا روزہ رکھیں گی پھر میں بادشاہ کے حضور تو ہوئی لیکن یہودی قوم جانتی تھی کہ کیا کرنا چاہیے وہ اس بات سے بہت خوبی واقف تھے کہ خدا کے نزدیک خاکساری کا مطلب صرف روزہ ہے آستر اپنی درخواست کے ساتھ بادشاہ کے حضور اندر گئی اور اس نے فارسی مملکت کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا لہٰذا شکست اور شرمندگی کے بجائے وہ لمحات یہودی قوم کے لئے عزت اور سرفرازی کا باعث بن گئے جب آستر بادشاہ کے حضور پہنچی تو اس نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے کہ میں آدھی سلطنت تیرے نام کر دو بلاخر روزہ اور دعا نے وہ بند دروازے کھول دیئے جو وہ چاہتی تھی اس لیے میں سوشتی ہوں کہ ملکہ آستر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسی مثال چھوڑ گئی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے عزیزو کیا آج ہم بھی ایسی مثال قائم کر سکتے ہیں کیا ہم ایسا روزہ رکھ سکتے ہیں جو ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندن کھولے کیوں نہیں آپ بھی سچے دل سے توبہ کر لیں اور خاکسار بن کے روزہ رکھیں تو خداوند ہماری آجزی کو ضرور قبول فرمائے گا آمین خدا مند آپ کو برکت دے گوڈ بلیس یو